اسلام علیکم دوستو ویلکن ٹو میر چینل شاہان آرٹس اور میں ہوں شاہان سو آج کی سیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں دوں کہ آپ کو کس طرح سے ایک سیمپل آئی ڈرو کو بنائے تو اس میں ہم زیادہ تر ٹولز کا استعمال لے کریں گے صرف ون ٹولز کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ بلینڈنگ کیلئے برشز یوز کریں گے اور ایک ایریز بھی استعمال کریں گے سو اس میں جو پینسل میں یوز کروں گا تو وہ فیبرکیسٹو برانٹ کا ہوگا تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سو سب سے پہلے تو ہم ٹولز کی بات کریں گے کہ کونسی ٹولز میں استعمال کرتا ہو تو میں فیبرکیسٹو برانٹ کا جو نان تاؤزن سیریز ہے وہ میں استعمال کروں گا تو اسے ہم اب صرف ایک ہی ٹولز لیں گے اور وہ ہوگا گریپائٹ پینسل فیبرکیسٹو کا اب ہمارے پاس جو گریپائٹ پینسل ہے تو وہ ہے فور بھی سو اس کو یوز کر کے ہم پورا جو آئی کا پورٹریٹ ہے سو وہ ہم بنائیں گے تو اب آتے ہیں اس آئی کی طرف سو یہ آئی بھی میں نے پہلے ڈرائی کی تھی لیکن بہت سے دوستو نے اس پر میسیج کی تھی کہ آپ آئی کیوں کس طرح ڈرائی کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں تو اب جو شیٹس ہیں میرے پاس تو وہ سٹوڈیو کے ہے کینسن میں یوز کرتا ہو اس کے جو شیٹس ہوتے تو یہ نہ اتنے ہارٹ ہوتے اور نہ سافٹ بلکہ میڈیم ہوتے ہیں اور اس کا سرفیس بھی بہت میڈیم ہے اور یہ جو کرپ آئٹ پینسل ہے تو اس کے لئے بہت ہی بیسٹ ہے میں آپ کو بھی یہ ریکمینٹ کروں گا کہ آپ اس کا استعمال کریں سو اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف سو یہاں پر سب سے پہلے میں آوٹ لینز کی جوں گا آوٹ لینز کے لئے میں لائٹ پینسل کا استعمال کروں گا سب سے پہلے میں ایک ہوریزنٹل لینز کی جوں گا اور پھر توڑا سرکل سا جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آہستہ آہستہ میں سرکل ڈرا کر رہا ہوں آپ جب بھی آئی کا سرکل ڈرا کرتے ہیں تو آپ پرکار سے کوشش کریں کہ نہ ڈرا کریں کیونکہ آئی کا جو سٹرکٹر ہوتا ہے تو وہ اتنا گول نہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک گول چیز کو ڈرا کریں گے اور اس کے بعد لیمن کا جو سٹرکٹر ہوتا ہے اس کی طرح آوٹ لینز ڈرا کریں گے آئی کا تو ہریزنٹل لین ہم نے سب سے پہلے کینچہ پھر ورٹیکل اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے آوٹ لینز ڈرا کی آوٹ لینز کے لیے سب سے عمی یہ ہے کہ آپ گریڈ میٹھڈ کا استعمال نہ کریں آپ فری ہینڈ آوٹ لینز ڈرا کریں بہت سے آرٹس گریڈ میٹھڈ کا استعمال کرتے ہیں لیکن جب وہ پھر آپ لائو ڈرائنگ کرتے ہیں تو اس میں پھر مسائل کرے ہوتے ہیں آوٹ لینز کے لیے آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کرنا پڑے گا پریکٹس سے ہی آپ ایک اچھی آوٹ لینز ڈرا کر سکتے ہیں تو آپ کا آوٹ لینز جتنا اچھا ہوگا تو آپ جو پھرٹیڈ ڈرا کرتے ہیں وہ بھی اتنا ہی اچھا ہوگا تو اس لیے آپ اپنی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ آوٹ لینز کی طرف مبزول کریں تاکہ آپ کا جو ڈرائنگ ہے تو وہ ریالسٹک تکائی دے گا تو اب میں نے آوٹ لینز کو پہلے لائٹ لائٹ ڈرا کیا تو اب میں نے اس کو دوڑا ڈرک کیا فور بی پنسل کی مدد سے تو اب ہمارے آوٹ لینز جو بنے ہیں تو وہ بہت ہی ڈرک ہیں اب آوٹ لینز میں جتنا ہی مسئلہ ہو تو پھر آپ اس کو مٹا دے ریموگ کریں ایریزر سے اب ہم جو پیوپل ہے اس کے اندر ایک اور سرکل ڈرا کریں گے یہ ہائی لائٹ کا جو سرکل ہوگا اور ایک جو بلیٹ لڈ ہم ڈرا کریں گے پیوپل کے اندر تو اب میں نے آوٹ لینز کو اور بھی ڈرا کیا اور اس لڈ کو بھی اور آہستہ آہستہ میں اور جو پیوپل ہے ہمارے پاس تو اس کی طرف آ رہا ہوں آپ دیکھ سکتے کہ سرکل کے عید کے جتنے بھی چیزتیں مضافات میں تو اس کو میں نے شیڈنگ کیا اور بہت ہی یعنی کہ زیارے کیا میں نے اس کی شیڈنگ اور جو پیوپل ہے تو یہ میں نے توڑا ڈرک ڈرا کیا تک ہی ریالسٹک دکھائی دیں تو پیپل کو اب میں ڈرک کر رہا ہوں فور بی پنسل کی مدد سے فور بی پنسل کے ذریعے آپ بہت ہی اچھی آوٹ لینز اور پیوپل ڈرا کر سکتے ہیں اس کے بجائے آپ چارکول پنسل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن چارکول پنسل زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں فور بی پنسل ہی کے ذریعے پورا سپورٹریٹ ڈرا کروں تو اب جو ایریاز ڈراکتے ہیں میں نے ریفرنس پورٹو میں دیکھے تو جو ایریاز ڈراکتے ہیں تو میں اب اس کو فور بی پنسل کی مدد سے ڈرک کر رہا ہوں اور جو آوٹ لینز تھے اس کو بھی توڑا توڑا ڈرک کر رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اور جو گول سا سرکل ہم نے ڈرک کیا ہے تو اس کو بھی ہم توڑا سا ڈرک کریں گے اور جہا جہا پر ایریزر کا استعمال کرنا پڑے تو ہم وہ بھی کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو پیوپل میں نے خالی چوڑا تھا اس پر میں نے الیکٹرک ایریزر منگوایا تو جب میں نے جیسے ہی الیکٹرک ایریزر گمائے تو وہ ریالسٹک دکھائے دیا اب آپ اس پیوپل کے دیکھ سکتے ہیں کتنا ریالسٹک دکھائے دیتا ہے تو پیوپل اور آئیریز ایکسٹرہ اس کو ڈرک کرنے کے بعد اب ہم ڈرک کریں گے آئی لیشز تو سب سے پہلے جو لفٹ کے آئی لیشز ہوگے تو وہ لفٹ کی طرف مائل ہوں گے اور درمیان کے جو ہوگے تو وہ او پرسا اور جو رائٹ سائٹ ہوں گے تو یہ رائٹ سائٹ کی طرف اس کو ہم مبزول کریں گے تو یہ ریالسٹک دکھائے دے گا اور یہ ایک ریال آئی ہوگا جس کے آپ اب اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ریالسٹک دکھائے دے رہا ہے ہم نے نہ ہی اتنے کچھ خاص ٹولز اسعمال کیا بس خالی فور بی فیبرکیسل کا جو پینسل تھا اس کا یوز کیا اور ایک الیکٹرک ایریزر اور ہمارا پورٹیٹ اتنا ایجڈی اور ریالسٹک بنا تو آئی لیشز میں ہی کمال ہے آپ زیادہ تر فوکس آئی لیشز پر دیں جو آئی بروس ہوتے ہیں آئی لیشز تاکہ وہ آپ اچھے سے اٹھا کریں تو اب ہم آتے ہیں اوپر والا حصہ جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کیا تو اب نیچے والے جو ہے اس کو ہم کریں گے آہستہ آہستہ ہمارے پاس جو پور بی پینسل ہے اس کا استعمال ہم کریں گے سب سے پہلے آئی بروس کو ہم جو ہے آہستہ آوٹ لینز کے طور پر ڈرا کریں گے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ ہم ڈارک کریں گے تو پینسل جب بھی آپ استعمال کرتے تو آپ زیادہ کوشش کریں کہ پریشر اس پر اپلائی نہ کریں کیونکہ جب آپ اس کو ایریز کرتے تاکہ وہ پورٹے جو ہے وہ متاثر نہ ہو تو اب میں رائٹ سائٹ کے آئی بروس سے اس کو میں ڈرا کر رہا ہوں آہستہ آہستہ فور بی پینسل کی مدد سے اور اس کو میں ڈارک کروں گا آپ دیکھ سکتے کہ میں نے لفٹ سائٹ کے جو آئی بروس سے وہ ڈرا کیے اور میں اب رائٹ سائٹ کے آئی بروس کی طرف آ رہا ہوں تو اس کو میں ڈار کروں گا تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئی تو نیچے کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں